اچھے کہتے ہیں کہ تجربہ اور ایکسپیرینس بازار میں نہیں ملتا اور رویندر جڈے جا نے یہ سالوں کا ایکسپیرینس دکھایا کہ واقعی میں یہ بازار میں نہیں کمایا ہے انہوں نے میدان یعنی کرکٹ فیلڈ میں ہی کمایا ہے آج دونوں طرف سے یعنی گیند سے بھی اور بلے سے بھی انہوں نے زبردست پرفارمنس کری اور جہاں آخری دو والوں پہ دس رن چاہیے تھے موید شرما جو اتنے کفائیتی رہے ہیں پورے سیزن میں آئی پیل کے اس وہاں پر جڈے جا نے ان کی آخری دو والوں پہ وہ دس رن جڑ ہی دیئے پہلے چھکا اس کے بعد چوکا تو رویندر جڈے جا بنتے ہیں بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لیمیٹیڈ پلیئر آف دے ڈے اس فائنل کے کہاں ایسا لگ رہا تھا کہ رویندر جڈے جا اور چننہی سوپر کنگز یا پھر میں کہوں ایم ایس دھونی کے بیچ کچھ مطبید ہو گئے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیزن بھی ایسا ہوا تھا جب مہندر سنگھ دھونی نے ایک بیان دیا تھا جب جڈے جا کپتان بھی تھے کہ میں سپون فیڈ نہیں کر سکتا ہوں اس کے بعد جڈے جا کوئی انجری ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں تب تو یہ لگ رہا تھا کہ جڈے جا واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے پر وہ واپس آئے اور کیسے آئے اس کے بعد یہ ایک ایسا سیزن بھی رہا جہاں پہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جڈے جا نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کرما will get back at you تب لوگوں کو لگا کہ کیا پھر وہی باتیں دوبارہ تو نہیں دہرائی جاری ہیں پر دیکھئے جہاں ایم ایس دھونی اور رویندر جڈے جا کی جھگڑے کی اٹکلے لگائی جاری تھی وہاں کیا ہوتا ہے دھونی کے سب سے بڑے سپاہی کون بنتے ہیں رویندر جڈے جا اور میچ کے بعد رویندر جڈے جا نے کہا کہ وہ یہ ٹائٹل یعنی چنہی سوپر کنگ سے جو انہوں نے یہ پانچوہ ٹائٹل جیتا ہے وہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ایم ایس دھونی کے نام اور ایم ایس دھونی کے ایموشنز یوزلی بہت زیادہ ایموشنز وہ دکھاتے نہیں ہیں جب جڈے جا میدان میں موجود تھے اور سیچویشن اتنی ٹینس ہو چکی تھی وہاں ایم ایس دھونی کے چہرے پر وہ ایموشنز دکھ رہے تھے کہ وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑی تھوڑی دھک دھک ہو رہی ہے پر جیسے ہی جڈے جا نے وہ چوکہ لگایا ایم ایس دھونی نے جڈے جا کو گلے لگایا اور سر پہ ایموشنز ایسا لگا کہ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے سو مجھ سو کہ ٹائٹل یعنی کپ لیتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ رائیڈو جو آج ریٹائر کر گئے ہیں فائنلی فرم ایوری فارم آف کرکٹ اور جڈے جا انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ یہ ٹروفی لفٹ کریں جڈے جا اور رائیڈو تو جڈے جا نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس انہوں نے کمایا ہے اس کی ایک ویلیو بھی ہے اس سیزن اگر آپ دیکھیں ان کا بہترین سیزن رہا ہے پر آج بھی دو موقع ایسے آئے جہاں پر چننہی کو انہوں نے واپس میچ میں لیا دوسرا موقع تو خیر ایسا تھا کہ انہوں نے میچ ہی جتا دیا پہلے گیند سے جو بال انہوں نے ڈالا دو سو چودہ رن جب لگا دیئے تھے اور سب سے بڑا وکٹ سب سوچ رہے تھے کہ آج شبمنگل کیا کریں گے آج وہ کیا کریں گے اور شبمنگل نے شروعات جو ہے ویسے ہی دھماکے دار کری تھی پر وہاں آتے ہیں جڑے جا وہ پہلے بیٹ کر آتے ہیں شبمنگل کو اور وکٹ کے پیچھے سے جو ایم ایس دھونی ہے لائٹننگ فاسٹ انہوں نے ان کا گلو ورک اور شبمنگل کو واپسی انہوں نے دکھا دی وہ ایک بڑا موقع تھا جہاں پر چننہ ہی واپس آ سکتا تھا حالانکہ بلے بازی سے بھی گجرات نے پھر بھی دو سو چودہ رن لگا دی اور اس کے بعد بلے سے جو کمال کیا ہے اگر آپ پورا سیزن دیکھیں جڑے جا کا بلے سے انہوں نے کوئی بہت بڑے رن نہیں بنائے بہت کفائیتی رن بنائے ہیں جو ایم ایس دھونی نے ہر بار یہ بات اکنالج بھی کری ہے اگر آپ ان کی گیند بازی دیکھیں اس پورے سیزن کی تو وہ ٹاپ ایٹ وکٹ ٹیکرز میں ہے اور سب سے اچھی بات کیا رہی ہے کہ ان کا اکانومی ریٹ اگر ان کی پوری جو بیس وکٹے ہیں اگر آپ دیکھیں وہ ساڑے ساتھ قریب ساڑے ساتھ کی اکانومی سے آئی ہیں جو سب سے بہترین ہے اگر آپ ٹاپ ایٹ وکٹ ٹیکرز دیکھیں یعنی وہ بیچ کے اووز میں رن تو روکتے ہی ہیں ساتھ میں وکٹے بھی لیتے ہیں تو اسی لیے جڈے جا یعنی چیمپئن فیلال یہ ان کا پانچوہ ٹائٹل ہے چننے سوپر کنگز کے ساتھ پر یاد رکھیے وہ ایک ٹائٹل جو ہیں وہ راجستان روائلز کے ساتھ بھی جیت چکے ہیں جب شین وان نے ان کو خطاب دیا تھا کہا تھا یہ ہیں سوپر سٹار آج رویندر جڈے جا نے بھارت پیٹرولیوم کورپریشن لیمیٹیڈ پلیئر آف دے ڈے تو بنتے ہی ہیں ساتھ میں انہوں نے بتائی دیا ہے کہ وہ واقعی میں ایک سوپر سٹار ہے میچ سے جڑے آپ کے ہر سوال کا ہم دیں گے جواب جاننے کے لیے ہر اپ ڈیٹ لائیو انیلیسز سپیشل انٹرویوز ڈاؤنلوڈ کیجئے سپورٹس تکرم